بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء اکرام امہ اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر سولہ ہے جس کا عنوان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں پیچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کارہائے نمائے پر گفتگو کی تھی اور ان کے جو اہم کارہائے نمائے ہیں ان پر ہم نے مختصرا گفتگو کی تھی جن میں ان کا ایک کارنامہ تعمیرات کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا اور پھر مسجد نبی کی تعمیر اور توسیع کے لحاظ سے ہم نے ان کے جو اہم کارنامے تھے ان پر گفتگو کی تھی ان کے فوجی انتظامات کے حوالے سے گفتگو کی تھی ایسے ہی بحری فوج کی تیاری کے حوالے سے ان کی خدمات کا اور ان کے کارہائے نمائے کا ہم نے تذکرہ کیا تھا ایسے ہی ملکی نظم و نصق کے حوالے سے تفصیلنا ہم گفتگو کر چکے ہیں تو انشاءاللہ آج کی اس سبق میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی پر گفتگو کریں گے اور ان کے حالات زندگی میں ہم ان کا نام و نصب دیکھیں گے ان کے خاندان پر تفسرہ کریں گے کہ ان کا خاندان سلسلہ نصب یہ کیا ہے ایسے ہی ان کے قبول اسلام کا جو واقع ہے اس پر گفتگو کریں گے ایسے ہی ان کی مکہ کی زندگی جو تھی اس پر گفتگو کریں گے کہ مکہ زندگی ان کی کس طرح کی تھی پھر ایسے ہی حجرت مدینہ پر گفتگو کریں گے کہ انہوں نے حجرت مدینہ کس طریقے سے کی اور کن حالات میں کی کن وجوہات کی بنا پر کی تھی ایسے ہی پھر ان کے نکاح اور ان کی شادی کے حوالے سے گفتگو ہم کریں گے تو چلیے سب سے پہلے ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نامنسب اور ان کے خاندان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو اصل نام تھا وہ تھا علی اور کنیت آپ کی ابو تراب تھی ایسے ہی ندوی صاحب نے اپنی کتاب خلفہ راشدین میں ان کی کنیت ابو الحسن بھی لکھی ہے یعنی ابو الحسن اور ابو تراب یہ دو کنیتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تھی ایسے ہی آپ کا لقب حیدر تھا حیدر کا معنی ہوتا ہے شیر اور آپ کے والد کا نام ابو طالب تھا اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا یعنی فاطمہ بنتِ اسد اور آپ کی جو پیدائش ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیثے سے دس سال پہلے ہوئی تھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت عطا نہیں ہوئی تھی ابھی نبوت عطا ہونے میں دس سال رہتے تھے یعنی تقریباً اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تیس سال تھی تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی تھی تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی پرویش میں لے لیا یعنی اپنی کفالت میں لے لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پرویش ہوئی تھی اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت میں لیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو طالب جو تھے وہ کسیر العیال تھے ان کا بہت سا عیال تھا اور مالی تنگی تھی یعنی ابو طالب کی جو مالی حالت تھی وہ کمزور تھی اور آپ کا کمبہ اور خاندان زیادہ تھا تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا تاکہ ابو طالب پہ کم بوجھ پڑے ہیں تو اگر آپ کے سلسلہ نصب کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نصب یہ ہے کہ علی بن ابو طالب بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قوسی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو والد تھے یہ دونوں بھائی بھائی تھے تو اس طریقے سے حضرت علی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رشتہ ہے یہ چچہ ذات کزن کا ہو جاتا ہے یعنی ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی عبد المطلب ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دادا بھی عبد المطلب ہیں تو ایسی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ والدین کی طرف سے حاشمی تھے یعنی اپنی والدہ کی طرف سے بھی حاشمی ہیں اور اپنے والد کی طرف سے بھی آپ حاشمی ہیں یعنی آپ کے والد ابو طالب اور ان کے والد عبد المطلب اور ان کے والد حاشم تو اس طریقے سے حاشمی بن گئے اور چونکہ ابو طالب کی جو شادی ہوئی تھی وہ اپنی چچا کی لڑکی سے ہوئی تھی یعنی فاطمہ بنت حسد سے تو اس لیے وہ فاطمہ جو تھی وہ بھی حاشمی تھی سلسلہ نسب کے اعتبار سے اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سلسلوں میں والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی حاشمی ہیں تو اس طریقے سے خاندان بنو حاشم جو تھا یعنی بنو حاشم کا جو خاندان تھا اس کو عرب میں اور بالخصوص قبیل قریش میں بہت وقت اور بہت عظمت حاصل تھی خانہ کعبہ کی خدمت ان کے ذمہ تھی حج کے موقع پر لوگوں کی خدمت گزاری ان کی ذمہ داری تھی تو اس طریقے سے چونکہ خاندان کے متولی یہ تھے تو اس وجہ سے پورے عرب میں ان کی دھاک بٹھی ہوئی تھی اور لوگ ان کو عزت اور شرافت کی نظر سے دیکھتے تھے تو اب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی آپ نبوت سے سرفراز ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے دعوت دین کا جو آغاز کیا وہ اپنے ہی خاندان سے کیا تھا یعنی اپنے خاندان کو پہلے دعوت دینا شروع کی اس کے بعد پھر باہر دعوت دینا شروع کی تھی تو جب آپ نے اپنے خاندان والوں کو دعوت دینا شروع کی تو ایک موقع پر آپ نے اپنے خاندان کی دعوت کی لوگوں کو اپنے خاندان کے اہل و آیال کو دعوت پر مدعو کیا اور کھانا کھانے کے بعد جب تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اشاد فرمایا کہ میں تمہارے سامنے دنیا اور آخرت کی بہترین نعمت پیش کرتا ہوں تو کون ہے جو میرا ساتھ دے گا تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا کہ کون ہے جو میرا ساتھ دے گا میرے خاندان والوں میں سے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ ساتھ دینے کے لئے تیار ہوگے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر اشاد فرمایا کہ اگرچہ میں عمر میں چھوٹا ہوں اور میری ٹانگیں بھی کمزور ہیں میں دبلہ پتلا ہوں لیکن پھر بھی میں آپ کا ساتھ ہر موڑ پر دوں گا تو پھر اس طریقے سے بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اور یوں بھی کہہ سکنے ہم کہ بنو حاشم میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نمبر ہے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے بچوں میں حضرت علی چکے بھی دست گیارہ سال کے تھے تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہو گئے تھے اور اسلام قبول کر لیا تھا تو اس طریقے سے عمر بھر کے جانباز اور رفیق بن گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور پھر عمر بھر اپنے اس قول کی صداقت دکھاتے رہے اور عمر بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موڑ پر ساتھ دیتے رہے تھے تو اب ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مکی زندگی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو ابھی ہم نے جیسے کہ دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صرف دس سال کے عمر میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا تو اس طریقے سے آپ کا جو آہد تھا آپ کا جو زمانہ تھا ابھی تفولیت کا زمانہ تھا تو اس کے بعد تیرہ سال آپ مکہ میں رہے تو اب یہ تیرہ سال کس طریقے سے گزرے تو پہلی عرض تو یہ ہے کہ آج تفولیت کا زمانہ تھا اور بچپینے میں اتنی بڑی کوئی خدمت سر انجام نہیں دے سکتا لیکن پھر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادات میں شریک ہوا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عبادت کرتے تھے اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی عبادت کیا کرتے تھے ایسے ہی مختلف مجالس میں شرکت کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کے لیے جائے کرتے تھے تو بعض دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہو لیا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں جو آپ لوگوں کو بتلائے کرتے تھے اور دعوت دین اور دعوت توحری دیا کرتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس کو دھیان سے سنا کرتے تھے تو یہ بس چند خدمات ہیں کوئی خاص طور پر کوئی اہم قسم کی خدمت مکہ میں آپ کی نہیں ہے بس یہ ساتھ ہو لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو اس طریقے سے چلتا رہا یہ چونکہ تیرہ سال اور اس طریقے سے حجرت تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر صرف 23 سالی تو تھی تو اب ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حجرت مدینہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرت کا حکم ہوا کہ وہ بھی مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت کر جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور اپنے بستر پر آج رات آرام کرنے کے لئے کہا اور فرمایا کہ مجھے حجرت کا حکم ہو چکا ہے میں حجرت کر کے جا رہا ہوں آپ میرے بستر پر آرام کریں اور صبح کو یہ لوگوں کی امانتیں ہیں یہ آپ واپس کر کے آپ بھی حجرت کرائیے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی کو آرام کرنے کا کہا اور امانتیں واپس کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد پھر حجرت مدینہ لوٹ آنے کا حکم دیا تھا تو اسی بات کو ندوی صاحب نے کچھ اس انداز میں لکھا ہے اپنی کتاب خلافہ راشدین میں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد دو یا تین دن تک مکہ میں مقیم رہے یعنی جب حجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے مدینہ تو دو تین دن تک مکہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقیم رہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت کے مطابق جن لوگوں سے آب صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروبار اور لین دین تھا ان کے معاملات سے فراغت حاصل کی اور تیسرے یا چوتھے دن وطن کو خیر آباد کہہ کر عاظم مدینہ ہوئے یعنی مدینہ کی طرف چل دیئے اس زمانہ میں حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کلسوم بن حدم کے مہمان تھے اس لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی کے مکان میں جا کر فرد کش ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہاجرین میں بہاں بھائی چارہ قائم کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی بنایا اور فرمایا کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو تو دیکھیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا مختصر سا واقعہ ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام کرتے رہے اور پھر صبح کو دو چار دن بعد معاملات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت مدینہ کر گئے تو اب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح اور ان کی شادی کے حوالے سے گفتکو کرتے ہیں تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے تو حجرت کے دوسرے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہتی سابزادی حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا اور یہ نکاح سادگی کا عالی نمونہ تھا یعنی انتہائی زیادہ سادگی میں یہ نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور خطبہ نکاح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ توزارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خیر و برکت کی دعا کی تھی تو چونکہ سادہ نکاح ہوا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مہر کے لیے کوئی رقم نہ تھی آپ کے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک زیرہ تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زیرہ چار سو اسی درہ میں فروخت کی اور شادی اور ولیمہ وغیرہ کا انتظام کیا اور مہردہ کیا تھا تو حضرت فاطمہ توزارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو جہیز ملا تھا وہ جہیز بہت ہی مختصر تھا جہیز کے بارے میں ندوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت سیدہ زارہ کو اپنے گھر سے جو جہیز ملا تھا اس کی کل کائنات یہ تھی کہ ایک پلنگ ایک بستر ایک چادر دو چکیاں اور ایک مشکیزہ اور عجیب اتفاق ہے کہ یہی چیزیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی تک ان کی رفیق رہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہو اس میں کوئی اضافہ نہ کر سکے یعنی تنگ دستی کے عالم میں زندگی گزاری تو اس لئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا نہ وہ کر سکے بس یہی چیزیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چلتی رہیں تو یہ کچھ مختصر سے حالات تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ان کی پیدائش یہ لے کر ان کی شادی تک ان کی ہجرت اور ان کی دین کی خدمات کے حوالے سے ہم نے مختصر تذکرہ کیا ہے تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ ہی نکلا کہ آج کے اس سبق میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے اور حالات زندگی میں ہم نے ان کا نام و نصب اور ان کے خاندان کے بارے میں تفسرہ کیا اور ان کے قبول اسلام کا واقعہ دیکھا ہے ایسے ہی ان کی مکہ کی زندگی کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے کہ جو انہوں نے تیرہ چودہ سال مکہ میں گزارے تھے وہ کس طریقے سے گزارے اور کن حالات میں گزارے ایسے پھر ہجرت مدینہ کا واقعہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور پھر آخر میں ہجرت مدینہ کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا دو سال بعد تو اس پر ہم نے گفتگو دی ہے کہ کس طریقے سے شادی ہوئی تھی تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات پر گفتگو کریں یا ان کے حالات پر نوٹ لکھیں یا ان کا تعارف پیش کریں تو یہ مختلف سٹیٹمنٹ کے ساتھ مختلف سوالات پوچھے جا سکتے ہیں تو اگلے سبق سبق نمبر سترہ میں انشاءاللہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ ان کا کردار کس طرح کا تھا ان کا مزاج کس طرح کا تھا ان کے اخلاق و عداد کس طرح کی تھی انشاءاللہ تفصیلات ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں